1, 0, plus 5 seconds چندریان 3 کی تیسری اوربیٹ میں نیو ویرنگ 18 جولائی 2023 کی دوپہر میں سفلتہ پروک کی گئی پہلے چندریان 222 گونہ 41604 کلومیٹر کی انڈاکار اوربیٹ میں تھا اب 228 گونہ 51400 کلومیٹر کی اوربیٹ میں گھوم رہا ہے یہ جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں چندریان 3 کو کئی طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا آئیے جانتے ہیں کہ ایسی کون سی سمسی آئے ہیں جو چندریان 3 اس سمیں جھونج رہا ہوگا یا پھر آگے جھونجے گا پہلی دکت کوئی بھی سیٹیلائٹ یا سپیس کرافٹ تیزی گریوٹی کے خلاف جانا چاہتا ہے گریوٹی اسے روکتی ہے سیٹیلائٹ کو دھرتی کی گریوٹی سے بچنے کے لیے کم سے کم چالیس ہزار دو سو تیتیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی بنانی پڑتی ہے دوسری دکت دھرتی کے وائیو منڈل اور میگنیٹک فیلڈ والے سرکشہ کوج سے باہر انترکش میں پرکاش کی گتی سے چلتے ہیں سب ایٹومک کند جسے ریڈییشن کہتے ہیں ایک کند جب سیٹیلائٹ سے ٹکراتا ہے تب وہ ٹوٹتا ہے اسے نکالنے والے کند سیکنڈری ریڈییشن پیدا کرتے ہیں اسے سیٹیلائٹ یا اسپریس کرافٹ کے شریر پر اثر پڑتا ہے ہمارا تارہ یعنی سورج کبھی شانت نہیں رہتا اس سمیں تو زیادہ ہی آگ اگل لہا ہے اس سے نکلنے والے چارج پارٹیکل سیٹیلائٹ یا اسپریس کرافٹ کو ختم کر سکتے ہیں تیز جیو میگنیٹک توفان سے یعنی سور توفان سے سیٹیلائٹ کے ینتر خراب ہو سکتے ہیں یا وہ فٹ سکتے ہیں سیٹیلائٹ پر سرکشہ کے لیے کور لگا رہتا ہے لیکن سورج سے نکلنے والے تیروی چارج پارٹیکلز کوج کو خراب کر سکتے ہیں چوتھی سمسیہ آنترکش کی دھول یعنی اسپیس ڈسٹ انہیں کوسمیس ڈسٹ بھی بولتے ہیں یہ اسپیس کرافٹ سے ٹکرانے کے بعد پلازمہ میں بدل جاتے ہیں ایسا تیز گتی اور ٹکر کی وجہ سے ہوتا ہے ان کی وجہ سے انترکشیان خراب بھی ہو سکتا ہے یا پھر آشنگ روپ سے کام کرنا بند کر سکتا ہے